دن بعد انتخاب ہونے جا رہا ہے کیا نظر آرہا آپ کو سر مسلمی کوئی جگہ بنا سکتی ہے ایک ایسی قومی سطح کی جماعت وزارت صلی اللہ آپ کے باس رہی وزارت عظمہ رہی سولہ قومی سمبلی کے سیٹوں بڑا آپ کے کینڈریٹ کریں آپ کسی کینڈریٹ سے یہ سوال کریں نا جس کے دس دن رہتے ہوں تو لیکشن تو جیتنے کیلئے لڑا جاتا ہے نا ہم انشاءاللہ جیتے ہیں لیکن آپ کو تو انسائٹ سٹوریز ہوتی ہیں ہم انشاءاللہ آئیں گے آپ کو دکھیں گے آپ انشاءاللہ ہماری وہاں پریزنس ہوگی اسمبلیوں میں اور چاروں صوبہ میں پریزنس ہوگی انشاءاللہ لیکن چوئے صاحب چونکہ پھر وہی بات ہے نا ایک پارٹی کے پاس وزارت عظمہ بھی رہی ہے وزارت عظمہ بھی رہی ہے اور اس کے کینڈیڈیٹ قومی اسمبلی کے سولہ کوئی بات نہیں یہ اتار چڑھاؤ زندگی میں آتے ہیں سیاست میں آتے ہیں ہم شریفوں کی طرح رونا نہیں شروع کر دیتے ہیں لیکن وہ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے آتے ہیں ہم اپنی کوئی غلطی اپنی ہم غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور سیکھ کے لوگ کو پھر ساتھ ہم لے کے چلنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں اس ملک کے لیے اور صوبے کے لیے دیکھیں نا باقی تو پارٹیاں کہتی ہیں نا جی کہ ہم آگے تو یہ کریں گے ہم یہ کریں ہم تو کہتے ہیں یار ہم نے کیا بھے آپ گراؤنڈ پہ دیکھ لیں اور اب لوگوں کے اندر زیادہ احساس ہوئے ہے کیونکہ دس سال ہوا ہی کچھ نہیں ہے اب ہمیں بڑی آسانی الیکشنوں میں آپ حیران ہوں گے آپ کبھی گجرات چلے جانا جا کے سروے کریں تلہ گھنگ چلے جائیں جا کے جہاں سے میں لڑ رہا ہوں آپ سروے کریں لوگ شوق سے بوٹ دے رہے ہیں ہمارے کینڈرز کو شوق سے بوٹ دے رہے ہیں شباز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں ایک انٹریویو میں کہا تھا کہ ہم قومی حکومت بنائیں گے چودری پرویزل آئی کی مسلم لیگ قومی حکومت میں ساتھ ہوگی کسی بھی جماعت کے وہ نون لیگ ہو وہ تحریک انصاف ہو وہ پیپلز پارٹی ہو کوئی بھی جماعت ہو مخلوق حکومت میں آپ لوگوں کا حصہ ہوگا یہ سوال آپ تیس تاریخ کو کرنا چھبیس کو نہیں نہیں پانی جن بار تیس تاریخ چلے بہت شکریہ جوئی شکریہ